بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجمیدہ کہ میری تمام یوٹیوب فیملی ٹھیک ہوگی اور اللہ پاک کی افادت میں ہوگی اور اس بار برکت مہینے میں اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں اکھٹی کرنے میں مصروف ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکرسٹ ہوتی ہے چینل پر جو نہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تھا کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے کر جنہیں میرے بھائن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب کیا انہوں کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک سب کو کامیاب کرے اور اپنے زمان میں رکھے تو دیکھیں میں نے ایک کلو سٹرابری لیے کیونکہ سیزن اس کا تھوڑے دن ہی ہوتا آف ہو جاتا ہے اور پھر یہ ختم ہو جاتی ہے تھوڑے دن کے لیے یہ ننہ منہ کیوٹ سا فروٹ آتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے نا ہم نے اس کو سیو کر کے رکھیں گے کس طرح رکھیں گے وہ ساری ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ میں نے ایک کلو سٹرابری لیے تو بس آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا اپنے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور چیرل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے اچھا تو یہ میں نے نا سٹرابری لیے اس کو نا اس طرح کر کے علیدہ کر کے ہم نے رکھ لیا ہے اچھا اب اس کا کیا کرنا ہے یہ نا اس طرح اس کے نا گچھے بنے ہوتے ہیں تو یہ کٹھی آتی ہے اب ہم نے نا اس کو سیپرٹ کرنا ہے سب سے پہلے پھر اس کو واش کرنا ہے تو کیا طریقہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح جو ہوتا ہے نا اس کو نا اس طرح کر کے نا اس کے ڈھنڈیوں کے ساتھ اس کو ہم نے کٹ لینا ہے نائف کے ساتھ اس طرح کر کے نا تو بس آپ نے اس کے اندر سے دیکھنی ہے جو زیادہ پکی ہوئی ہے نا اس کو تو آپ نے ملک شیک بنانا ہے یا جوز وغیرہ بنانا ہے تو بنا لیجئے گا اور بس اس طرح آپ نے کٹ لینا ہے سیپرٹ کر لینا ہے سب سے پہلے پھر دھونی ابھی ہم نے اس کو دھویا نہیں ہے اور جو اس طرح کی نرم ہوتی ہے نا اس کو ہم جوز بنا لیں گے اور جو سخت سخت ہوتی ہے نا اس کو ہم سیو کریں گے اور تین مہینے تاک تو جب بھی سیزن آف ہو جائے نا اس کے بعد پھر آپ نے اس کو نکال کے جوز بنانا ہو یا ملک شیک بنانا ہو تو انجوائے کیجئے گا اچھا اس طرح ساری سیپرٹ میں نے کار لی یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اگلا کام اس کو اچھے سے واش کرنا ہے اچھی طرح اس کو دھو لینا ہے کچھ دیر پانی میں ڈپ کر کے رکھیں گے اگر زیادہ اس کو مس لیں گے نا تو یہ اوپر سے اتنی نازک ہوتی ہے کہ اندر سے اس کا جوس وغیرہ نکل جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نا دس سے پندرہ منٹ پانی میں ڈپ کر کے راکھ دینا ہے دس پندرہ منٹ رکھنے کے بعد یہ ہوگا کہ اس کے اوپر سے جو مٹی وغیرہ ڈسٹ ہے وہ نکل جائے گی اور پھر ہم نے اس کو ایک ایک کار کے اس طرح بس کھنگال کے پانی کے اندر نہ ہلا ہلا کے مسل نہ نہیں ہے بلکل بھی کیونکہ یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے اس کو اپنے پیار سے ہاتھ لگانا ہے اچھا اس طرح کر کے نہ پھر ہم نے ایک ایک کار کے پاہر نکال لیں گے ساری سٹوبریز کو تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے اگر آپ ویسے کھانا چاہیں تو ویسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کا جوس اور ملک شیک بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بس ایک ایک کار کے آپ نے پیس اٹھانا ہے تو ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے بلے آپ تک پہنچ سکے لائک شیئر ضرور کر دیا کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اس سے آپ کے کوئی چارزز دعاتے نہیں اور میری حوصلہ فضائی ہوتی ہے جب آپ اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے آپ سب کے لیے اللہ پاک سب کو کامیاب کرے تو بس آپ نے ویڈیو کو واش کرنا ہے اور اگر اچھے اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کا ایک دفعہ وزرز ضرور کر لینا تو یہ دیکھیں میں نے ساری سٹرابریز اس طرح نکال کے رکھ لیے دیکھیں کتنا پانی نکلا ہے اور اس کے اندر سے نا جوس اتنا زیادہ نہیں نکلا جو ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی تھی نا اس کے اندر سے نکلا ہے تو صاف ہو گئی ہیں اب یہ صاف نہیں اس کو اچھے سے دھونا ہے تو یہ میں نے نا کھلے پانی سے اس کو ٹیپ کے نیچے اچھے سے دھو لیا ہے اچھی طرح دھویا ہے دھونے کے بعد پھر میں نے برطن نیچے رکھ لیا ہے کیونکہ اس کے اندر سے کلر نکلتا ہے تو وہ ہماری شیلف نہ خراب ہو جائے میں نے پلیٹ رکھی ہے نیچے اچھا اب اس کے اوپر سے ہم نے نا اس گرین والا پارٹ جو ہے نا وہ سیپرٹ کرنا ہے اس کو کاٹ دینا ہے اس طرح رموو کر دینا ہے اس طرح اٹھا کے نا نائف کے ساتھ اس طرح نا یہ دیکھیں اس طرح لینی آپ نے جو آپ نے فریز کر کے رکھنی ہے نا سخت سخت والی ہونے چاہیے یہ والا پارٹ اس کا کاٹ دیں گے اور اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے تو آپ نے اگر ثابت رکھنی ہے تو ثابت بھی رہا سکتے ہیں اگر اس طرح کاٹ کے رکھیں گے نا تو پھر یہ آپ کو جوس یا ملک شیک بنانے میں پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ جب فریز ہو جاتی ہے نا تو پھر چھوٹے چھوٹے پیس جو ہوتے ہیں نا وہ جلدی میلٹ ہو جاتے ہیں اچھا اسی طرح ہم ساری کاٹ کے رکھ لیں گے اندر سے جو نرم ہوگی نا اس کو آپ نے ایک سائیڈ پر کرتے جانا ہے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی فریش فریش جو سٹرابریز ہوگی نا اس کو آپ نے کاٹ کے الہدہ رکھ لینا ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے فریز مزیدار سی سٹرابری ہماری کٹ کر تیار ہوگی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لکا یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے تو یہ مہمان فروٹ جو اے نا تھوڑے دن کے لیے ہوتا ہے بس آپ نے اس کو سیو ضرور کرنا ہے تو پھر رمضان کے بعد آپ انجوائے کرنا ہے جیسے عید پہ آپ کے مہمان آئے نا گھر میں تو آپ نے ملک شیک بنانا ہے جوس بنانا ہے اور اپنے مہمانوں کو جائے کروانا ہے تو اس کو سیو کس طرح کرنا ہے میرے پاس یہ زپ لک بیگ ہیں آپ کے پاس اگر دوسرے ہیں تو آپ شاپر بھی لے سکتے ہیں کوئی بات نہیں جس طرح کہ آپ کے پاس ہیں تو اس طرح ڈال کے رکھ لیجئے گا اور اس کو سیو کر لیجئے گا اس کی ہوا نکال کے اندر سے نا تو پھر اس کو رکھ لیں گے تو میں نے یہ نا ایک کلو سٹاب لی تھی تو کچھ اندر سے میری گلی جلی نکل گئی تو میرے پاس یہ چار پیکٹ تیار ہوئے تو آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں جتنے آپ کو ایک ٹائم میں یوز کرنے ہیں اگر آپ نے ہاف کرنا ہے تو ہاف بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ اس طرح کر لیجئے گا اس طرح بنا کے اس کو بس فریز کر لیں گے فریز کر کے آپ نے تین مہینے آرام سے اس کو رکھ لینا ہے تو یہ میں ایک کلو لیے ایک کلو کے پیکٹ چار بنایا ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں جتنے آپ کو ضرورت ہو آپ اسی حساب سے لیجئے گا تو بس آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کرنے لائک تو بنتا ہے نا اتنی میند سے ویڈیو بنائی ہے تو اس سے آپ کا کوئی چارج تو نہیں آ دیئے یہ میں نے فریز کیوں ہی نکال لی ہے اس کے اندر سے کچھ ہی نکال کہ میں نے پہلے استعمال کر لی تھی تو یہ ہاف پیکٹ ہے ہاف پیکٹ جو ہے نا میں ایک لیٹر دودھ میں ڈالوں گی آدھے لیٹر ہاف پیکٹ ہے میرے پاس یہ سٹرابریز کا تقریبا آپ میرمنٹ والا کاپ جو ہے نا وہ آدھا کاپ ہے سٹرابریز کا اس طرح تھنڈی یاک ہے اس کو میں جگ میں ڈالوں گی زیادہ تھنڈا بھی نہیں پھیجئے گا کیونکہ گلے خراب ہو جاتے ہیں تو برف بغیرہ نہ ڈالیے گا میں تو نہیں کیوبز بغیرہ آئس ڈال رہی آئس کیسے نہیں ڈالوں گی ویسے ہی بناوں گی تو دودھ بھی میرے پاس نارملی ہے تو میں نے گرم کر کے نا اس کو بھی بطل میں ڈال کے نا فریز کیا ہوا ہے تو بس میں نکال کے رکھ لیا جتنی مجھے میں نے نا آدھا لیٹر دودھ اس کے اندر ڈال لیا ہے آف کپ سٹرابریز اور دو ٹیبل سپون میں اس میں بھار کے چینی کے ڈالوں گی میٹھا آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا جتنا آپ نے پینا ہو بس اس کو ڈال کے شیک کریں گے اچھا سا ملک شیک بنا لیں گے اس طرح بان کے تیار ہو جائے گا ہمارا جو فریز کی اسٹرابریز کا ملک شیک اس طرح بناتے ہیں یہ اس طرح تو اس طرح بنایا جاتا ہے تو بس یہ بان کے تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ جھٹ پڑ سے انجائے کریں مزیدار اور اپنی فیملی کو انجائے کروائیں رمضان میں اور روزے افطاری کریں آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور پیارار سا کمنٹ کرنا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا کمنٹ پکس میں جا کے مجھے ضرور بتانا کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا تینکس پور واشنگ اللہ حافظ